سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہیں دیرے ہراست ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرکٹ میں سار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا کہ اگر شہباز شریف کے خلاف وادہ ماف دوا بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامات من گھڑت کہانی قرار ترجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں لگا سابق وائس چانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد قرار آمدن سے زائد احساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکنجہ سخت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی سفارش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا حضو اختلاف حمزہ شہباز حفاظتی زمانت پر سلمان شہباز لندن میں موجود اساساجات کی ضبطی کا معاملہ اس حق دار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کرو نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زلید نظامیہ نے فائنانس دیپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا وزیر آزم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصار گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس وزیر آزم کے معاون خصوصی کی رویہ پر برہم اہم حدوں پر تقاروری قومی فریضہ ہے وزیر آزم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ ظلف بخاری کو کس اہلیت کی بنیاد پر تقاروری دی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ تلق دماغی امراض کے معالجین کو سیاستداروں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بحیثیر ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کے نسبت نفسیاتی امراض کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا صادر مملکت عارف الوی کا سائیکائٹرک سوسائیٹی کے زیر احتمام کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا اختیار کالا دم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کیری مارکس اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکنجہ ساخت صوبے میں تین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری تیسلیں میرٹ پر ہوں گے دی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیوں کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکوم چیف جسٹس آقب نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کار روائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کی طریقہ اکار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے مطالق بی جی الڈی اے سے ریپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیر کیرکان کے تقارر کا معاملہ جسٹس ریٹائیڈ آمیر رزا کو کس بنیاد پر اسطیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی براشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لی کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤزنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ ری ایڈمنسٹریٹر ایڈن ہاؤزنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیب پانچ دسمبر کو طلب سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے محکمہ ہاؤزنگ نے ٹیکس سے استثناء مانگ لیا ٹیکس مافی سے تعمیراتی لاغت میں چالیس فیصد کمی آئے گی سریعہ سیمیٹ بجری اور مشنری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ میٹیریل پر بیس سترہ فیصد سیلز ٹیکس کی مافی کی درخواست صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت اگلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ گریٹر اقبال پارک میں مبینہ گھوست بھرتنیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیورٹی گارڈ اور تین سویپر جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریکورڈ لاہور نیوز پر گریٹر اقبال پارک کی نیاب میں انکوائری پی ایچ اے انتظامیہ نے نیاب کو ریکارڈ فراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا سبیس نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی نیاب میں گرفتار کیسر امین بٹ کی بلدیاتی نمائندوں کو فکر لگ گئی لارڈ میئر مبشر جاوید کی ڈیپٹی میئرز کے ہمراہ پریس کانفرنس میئر لاہور کہتے ہیں کہ ایسر امین بٹ کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت تک خیال رکھا جائے کہ ایسر امین بٹ بیمار ہیں بروقت عدویات نہ ملی تو صحت بگڑنے کا خدشہ ہے ڈیپٹی میئر اجاز حفیز بولے پیراگان ہاؤزنگ سوسائٹی کہ ایسر امین بٹ کے نام پر ہے اعتصاب کے نام پر انتقام سے نون لیگ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکووں نے موٹسائیکلوں اور گاڑیوں کے بعد رکشہ پک اپ بس اور ٹریکٹر بھی نہ چھوڑے رما سال تین سو انتی سے زائد ہیوی وہیکلز چھینی گئیں زلائی انتظامیہ کی اوقات کار اور ون ڈیش کی خلاف ورزی پر کار روائی گرین ٹیٹر فارم ہاؤس کا مینجر گرکتار مختف اقسام کے کھانے ضبط کار روائی اے سی کینٹ کی نگراری میں کی گئی زلائی انتظامیہ نے متعلقہ پولیس سٹیشن کو اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا کم سے کم میرٹ اسی آشاریا انچاس فیصد رہا پرائیویٹ ڈینٹل کالجز کا کم سے کم میرٹ اٹھتر آشاریا اٹھ سٹ فیصد رہا رما سال پہلی بار پرائیویٹ کالجز میں سینٹرائزڈ داخلے کیے گئے بنجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھار تائیس ایڈیشنل سیشن ججز اور تینتالیس سیول ججز کے تبادلے چوبیس جوڈیشل افسران کے خلاف جاری محکمانہ کارروائی بے ختم عہدوں پر بحال کر دیا گیا مقام فیض کوئی رہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے انقلابی رومانبی اور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں فیض میلے کا آغاز ملکی اور غیر ملکی شعرہ عدی مسننفین اور فنکاروں کی شرکت تین روزہ فیض فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ فیسٹیول کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یادوں کو خوب تازہ کیا والدہ سے اببو کا پوچھتے تھے تو کہتی ہیں وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والے جیل میں ہوتے ہیں ابباجان کو کریکٹر بننے اور فلمیں بنانے کا شوق تھا مگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ حاشمی کیفی آزمی نے ہونے والی میری اممہ کو آٹوگراف دیا رومانس شروع ہو گیا میں سمجھتی ہوں کہ شائر لوگ فارغ ہوتے ہیں شعور آیا تو حقیقت کھلی شبانہ آدمی فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگینیاں عدب اور فنون لطیفہ سے بربور تقریبات ملے میں سچی کہانیوں پر مبنی تھیٹر ڈراما کالا مینڈا بھیس پیش کیا گیا فنکاروں کی پرفارمس کو شراکاں نے خوب سراہا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکیٹیں سجنے لگیں منحاج القرآن کے زیر احتمام پینتیسمی عالمی ملاد کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا مینار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میر محمد المعروف حضرت میاں میر کا 395 ارس مبارک دو روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا صبح وزیر اوقع پیس سید الحسن کی مزار پر حاضری چہدر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتحہ خانی قرآن پاک کی تلاوت جامعہ پنجاب میں الومینائی اسوسییشن کا اساتذہ کی خدمات کا احترام پنجاب یونیورسٹی میں اپوائنٹڈ اور پرموٹڈ اساتذہ کے اعزاز میں اشائیہ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد سمیت دیگر فیکیلٹی ممبران کی بیشرکت صدر الومینائی اسوسییشن راجہ منور بولے کامیابی کی پہلی سیڑی اساتذہ کا عدب و احترام ہے محضب معاشروں کی ترقی اور اس تحکام میں اساتذہ کا اہم کردار ہے اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحفظ اور مذہبی آزادی کا عنوان امن پکار کے زرے احتمام سن پورٹ ہاٹیل میں تقریب تمام مذاہب کے رہنماؤں اور گلوکارہ رابی پیرزادہ کی شرکت رابی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ہاکی وال کپ کے لیے قومی ٹیم کی بھارت روانگی کا معاملہ کھلاریوں اور آفیشل سمیت بیس افراد کو بھارت کے ویزے مل گائے قومی ہیٹ کوش توکیر ڈار معاون کوش دانش کلیم اور کھلاری ارفان جنئر کو تحال ویزہ جاری نہ ہو سکا